موسیقی 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 سازش کے مقروح کرداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج دس آٹھ لاگ نہیں ہیں یہ بیس کروڑ مسلح افواج ہیں پاکستان کی انشاءاللہ اور پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لئے بنا ہے جو پاکستان سے پیار کرتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے جو پاکستان کا دشمن ہے خواہ وہ اندرون ملک ہے یا بیرون ملک ہے وہ ہمارے لئے دشمن نمبر ایک ہے اور عمران خان صاحب کا اس بیان نے ثابت کیا ہے کہ جب عوامی ووٹوں سے منتخب حکومتیں آتی ہیں تو پھر وہ مسلح کا شکار نہیں ہوتی وہ پھر ذاتی ایجنڈاز کو قومی ایجنڈے پر فوقیت نہیں دیتی انشاءاللہ اگر عمران خان صاحب نے یہ سٹینڈ لیا ہے پاکستان کی پوری قوم ہر صوبے ہر گلی ہر کچھ ہر محلے سے ان کے ساتھ ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا الیکشن ٹک کھیل رہا ہے آپ بھی پولیٹیشن ہیں تو اس طرح کی سیاست پاکستان میں نہیں دکھائی دیتی ابھی الیکشن ہوا بڑے اچھے سے الیکشن ہوا تو وہاں پر اس طرح کے جب بھی حالات ہوتے ہیں الیکشن کے تو اس طرح کا وہ الیکشن ٹک کھیل دیں ایزا سیاست دان آپ کیا سمجھتے ہیں کیسی سیاست ہوئی ہے دیکھیں پاکستانی قوم اب آگے بڑھ رہی ہے پاکستان ایک روشن خوبصورتہ مصبت چیرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے انڈیا آج بھی ہم سے بہت پیچھے ہے ہم الحمدللہ ترقیہ افتہ لوگوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں نہ اتنا تاثب ہے ہمارے لوگ بڑے محبتوں والے ہیں بڑے پیار والے ہیں ہم نے ہمیشہ ہندوستان سمیز دنیا کے ہر حصے کے لوگوں کا اترام دیا ہے آج ہندوستان میں ہندوستان کے اپنے شہریوں میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ابھی پاکستان کا ایک شہری جو ان کی جیل میں تھا اس کے ساتھ کس قدر بہیمانہ سلوک ہوا کبھی وہ گائے کاٹرے پر تشدود کرتے ہیں کبھی وہ مختلف ایشوز پر اپنی چھوٹی قومیتوں کو باشمول مسلم بلکہ دیگر جو قومیں ہیں ناغا لینڈ میں ہیں آسام میں ہیں کشمیر کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں لیکن میں ایک بات بتا دوں میں پاکستانی فوج کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ لفاظی نہیں ہے ہم ان لوگوں سے اب تھک چکے ہیں پاکستانی فوج جہاں کھڑی ہے ڈٹ کر کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی وقت آیا تو پاکستانی عوام کا بچہ بچہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر نہ صرف اس ملکہ دفاع کرے گا بلکہ مقبوضہ کشمیر کو بھی انشاءاللہ ان سے واگزار کروائیں گے انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ حالات بہتر ہوئے خارجہ فالیسیز اچھے طریقے سے جا رہے تھیں کیا انڈیا کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے اس وئے سے ایسے صورتحال پیدا ہو رہی ہے پاکستان نے بطور قوم جب بھی ٹیک آف کیا ہے انڈیا سے حضم نہیں ہوتا انہوں نے سب سے پہلے ہمارا ایک انٹرنیشنل فیس ہمارا کرکٹ تھا جس میں سری لنکان ٹیم پر حملہ کیا انٹرنیشنل سازش کی انہوں نے ہمیشہ ہمیں بیک پر کرکھنے کی کوشش کی پاکستان اب آگے بڑھ رہا ہے پاکستان نے پچھلے چھ ماہ میں انٹرنیشنل جتنے گولز سے وہ چیف کی ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل ترہائی دور ہوئی ہے پاکستان کی ایک آنوی سٹیبل ہونے جا رہی ہے آپ دیکھیں قوم کے بچے بچے میں ایک نئی ہومنگ ہے ایک نیا جذبہ ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان ہماری بنزل ہے وہ پاکستان جو کرپشن سے پاک ہو وہ پاکستان جو موروسی نظام سیاست سے پاک ہو وہ پاکستان جہاں غریب اور امیر سب کے لئے قانون برابر ہو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی نعرہ ہو جہے نعرہ ہو جہے پاکستان زلدہ بھاجی رشید مسیح صاحب جو کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ یہاں پر ہر چھے مینے یہاں پر آتے ہیں سیٹ اپ ہے ان کا لیکن اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کا اظہار ابھی بھی کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جب بھی یہاں پر آتا ہوں زمین کو چومتا ہوں اس مٹی سے محبت ہے کیا کہیں گے رشید صاحب کتنا پیار ہے جب اگر اس طرح کا وقت آتا ہے تو جو بیرونے ملک میں پاکستانی ہیں وہ بھی تیار ہیں کیا دیکھیں جی پاکستانی جو یوکے میں ہیں یا امریکہ میں ہیں وہ پاکستانی ہیں بے شک وہ وہاں کے شہری بن گئے چکے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے درگتے ہیں اس کی مثال میرے پاس ہے کیونکہ میرا تلق ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یوکے میں رہے کہ میرے دوست مسلمان مسیحی لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ پیار بھی کرتے ہیں لیکن میں انڈیا کو موڈی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج نہیں ہے یہ پاکستان کی ساری عوام فوج ہے ایک اور چیز ہے جس طریقے سے انڈیا کے اندر حالات پیدا ہو رہے ہیں جس طرح کی ان کی پولیسیز ہیں اندر سے ان کے ایک صلافات بہت زیادہ ہیں ہم تو یقجان ہیں اس وقت یہ نظام قدرت ہے جہاں بھی غاسبانہ سلسلے ہوں گے جہاں بھی لوگوں کے جذبات کو مجروع کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر نظام قدرت حرکت میں آتا ہے آپ نے سوویت انین کا حال دیکھا میں آج پیشنگو ہی کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ وقت دیکھے گا کہ ہندوستان میں جو محروم اقوام ہیں ہندوستان میں جو مظلوم اقوام ہیں ہندوستان کے وہ پسے وے لوگ ہیں جہاں پہ یہ بنیے مقار بنیے جنہوں نے غاسبانہ قبضے کیے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کتنا جدید دور ہے کشمیری نہتے ہندوستان کی کشمیر کی آبادی جزنی فوج مقصبوزہ کشمیر میں ہے لیکن لوگ ڈرتے نہیں ہیں آج اٹھارہ سال کا بیس سال کا بچہ کشمیری اتنا ٹرینڈ اور اتنا ایموشنل ہے آج میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا ماہیں سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ میں نے بچوں سے کہہ دیا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہمت نہیں ہارنی تو میں سمجھتا ہوں کشمیر سمیت ہندوستان کے وہ تمام علاقے جہاں چھوٹی اقوام پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ آزادی کی طرف بڑھیں گے آنے والے دن ہندوستان کی تقسیم پر اور لوگوں کا حق ملنے پر فائنل ہوگی انشاءاللہ جبکہ پاکستان تو آگے بڑھ رہا ہے پاکستان ہے اب ایک قوم ہے آپ پرسوں سے دیکھیں جو حالات بنے میں ہیں جب سے یہ پلوامہ والا سلسلہ ہوا پوری پاکستانی قوم ایک پیج پر ہے لوگوں کے جذبات اس قدر مشتہل ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان نے ہماری طرف بیلی آنکھ سے دیکھا یہ اندازہ ان کو نہیں ہے اس بات کا وہ اس جذبہ ایمانی سے سرشار نہیں ہے مسلمان کے لیے شہادت ایک ایسی منزل ہے جس کے لیے مسلمان ترستہ ہے تیار ہیں آپ لوگ شہادت کے لیے کیا کہیں گے جی کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کی بات ہو رہی ہے کشمیر یہاں کشمیر میں جو آگ لگی ہے انڈیا ڈر گیا گیا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خوف اس کے طور پر اتنا خوف تا رہی ہے کہ وہ پہ کابو ہو گیا اس کا کچھ جذبات نہیں ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے لیے بھی تیار ہے کشمیر کو ازاد کر رہیں گے یہ جس طریقے کا چارز دکھائی دے رہا ہے سارا معاملہ اس میں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ پوری قوم اس وقت تیار ہے دو منٹ میں ہم یہاں پر صرف ایک پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے تو لوگ اپنے کام چھوڑ کر سب چیزیں چھوڑ کر اس چیز کے لیے یہاں پر ٹھہ رہے ہیں تو یہاں سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ کتنا چارج ہے اس وقت پاکستان کا وہ بچہ بچہ جو کہ اس وقت انڈین دمکیوں سے ڈر نہیں رہا بلکہ آگے جا کے اس کو فیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر لیں گے ناظرین ایک بریک اور بریک کے بعد مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم انڈین پاگل پر جنگی چھوڑ پر بات کر رہے تھے لوگ کافی زیادہ چارج ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایم پی اے ندیم قریشی صاحب موجود ہیں نظیم صاحب لوگ تو یہاں پر اس وقت ابھی تیار ہے مجھے لگ رہا ہے پاک فوج کو تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آگے جانے کی لوگ ہی اس سارے معاملے کو نپٹا دیں گے دیکھیں میں نے پہلے بھی ارز کی آپ کو پاک فوج کے ساتھ ساری پاکستانی قوم کھڑی ہے اور یقین کریں میں نے میں ہر جگہ کہتا ہوں اللہ کریم نے مسلمان کو جو جذبہ شہدت کے شوق سے نواز ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے ابھی رشید مسیح صاحب فرما رہے تھے یہاں رہنے والی ہر کمیلٹی خواہ وہ کرسٹین ہو خواہ وہ ہندوز ہو خواہ وہ ہمارے مسیح بھائیو ہر طرح کے لوگ پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں خدا نہ کرے ایسا وقت آئے ہم امن پسند لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں چیزیں ٹیبل بھرا لو چیزیں مزاگرات کے ذریعے حل لو جنگیں کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتی جنگیں تباہیاں لے کر آتی ہیں جنگیں ترقیوں کو روک دیتی ہیں جنگیں قوموں کو پیڑے جاتی ہیں لیکن ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جاتی کی ہے پاکستان کے خلاف ناخلہ بیرونی ساتھشیں کی ہیں پاکستان کے اندر ایجنٹوں کے ذریعے ساتھشیں کی ہیں پاکستان کو ابھی زخیر سے محروم رکھا ہے پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی دیا لیکن اب پاکستانی قوم ویل ویر ہے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اس ملک کے معاشی مسائل کی وجہ کیا ہے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کی وجہ کیا ہے ستر ہزار خاندانوں نے قربانیاں دیا ہیں اس ملک میں پچھلی دس بارہ تیرہ سال میں پاکستان کی فوج نے دیا ہے پاکستان کی ایجنسیز نے دیا ہے پاکستان کی عوام نے دیا ہے ہم پاکستان میں ہم بھول سکتے ہیں ہم بھی پبلک سور کا واقعہ ہم بھول سکتے ہیں ہمارے برگیڈر اور میجر لیول کے لوگوں کی شاہتیں ہم اپنی پولیس کی شاہتیں بھول سکتے ہیں ہم اپنے بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں بچوں کی شاہتوں کے بھول سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلے تو یہ مسئلہ امن سے حال ہو اگر امن سے حال ہوا تو پھر اللہ اکبر کی صدا ہوگی ہمارے سینے ہوں گے اور پھر انڈیا کی سرزمین ہوگی اور پرانے بدلے سارے مقابل رشی صاحب کتنا پیارا ملک ہے آپ باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں کتنا پیارا ملک ہے اسی وجہ سے انڈیا کو ٹینشن رہتی ہے کہ اتنا پیارے ملک ہے اور یہ لوگ ارام سے رہ رہے ہیں اس ملک سے پیار کی نشانی تو میں خود ہوں اس ملک سے پیار کی نشانی تو میں خود ہوں لیکن جتنے پاکستانی یورپ میں یا انگلینڈ میں جہاں بھی ہیں اور پھر یہ ہمارے دو بھائی ہیں پاکستانی یہ واقعی لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا پرائیم منسٹر انڈیا کو کہ ہوسک ناخن لے خدا کا خوف کرے کہ ہم بربادی کر رہے ہیں آپری اب انڈیا کی بربادی ہوگی میں آپ کو دعویٰ سے یہ بات کہہ رہا ہوں ہمارا سبر جو ہے نا ہم نے بہت سبر برداشت کی ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی واقعات یہ کرتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے یہ کبھی بھی ہمارے سے مغرس نہیں رہا اور ہماری جتنے بھی حکومتیں آئیں ہیں میری اس وقت عمر ہے ستر سال کے قریب ہے تو میں نے یہ سن اکتر کی جنگ بھی دیکھی ہے سن پینڈ کی جنگ بھی دیکھی ہے اور میں نے جو جدبہ دیکھا ہے اپنی اس قوم کا فوج کا وہ نہیت ہی خوش آئین ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے حملہ ہو اگر ہو بھی گیا تو میرا اللہ گواہ ہے انشاءاللہ ان کو ایسی بار پڑے گی کہ یہ بھول جائیں گے کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے ان کو لوہے کے چند چپوا دیں اور لوگوں سے بھی بات کریں گے عوام یہاں پر ہے ہم ارساتھ سنگر برادری بھی موجود ہے اور سر کتنے فنکار برادری بھی کیا اس وقت پوری چارج ہے اس سارے معاملے میں دیکھیں بات سنیں فنکار برادری کا میں فنکار ہوں عارف خان بابر میرا نام ہے میں یہ اعلان کرتا ہوں جتنے بھی فنکار ہیں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی آنچ آئی تو ہم لوگوں کا خون جو ہے نا سب سے پہلے بہے گا ہم شہادت کے لیے ہم تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم تو ترستے ہیں کیونکہ شہادت کے بعد بندہ زندہ ہو جاتا ہے اور انڈیا کھتے کے لحاظ سے تو بڑا ملک ہے لیکن دماغ کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا ہے اس لیے چھوٹا ہے کہ آزاد کشمیر اور کشمیر میں دیکھیں کتنے ظلم مسلمانوں پر اور نہتے کشمیریوں پر وہ کر رہا ہے ان کی آنکھوں میں چھرے لگ رہے ہیں ان کے موہ پر چھرے لگ رہے ہیں ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو یہ سات لاکھ فوج اس نے وہاں رکھی ہوئی ہے تو یہ فنکار برادری نے بڑا اہم کردار ادا کیا وہ ابھی تک جو ملی نغمہ نور جہاں نے گایا تھا اس کو ابھی تک یاد کیا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی تیار ہیں اگر جنگ ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی گانے کے تو اور بات ہے گانے کے لیے ہم لوگ تیار ہی تیار ہیں لیکن ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں میں اپنے ذاتی طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع آیا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری جان سب سے پہلے شہادت میں جائے اور میں اپنے ملک پاکستان کی خاطر میں قربان ہو جاؤں سنگر ہے آپ سے موقع امران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے ہم امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے نا خدا کی قسم خواہ کے کہتا ہوں ہم جان دینے کے لئے تیار ہیں ہمارا ملک ہے یہ ملک ہے تو ہم ہے اور ہم ڈڑتے وڑتے نہیں ہیں یہ انڈیا سے یا ہندووں سے کہ یہ کوئی ہم سے جنگ کریں گے تو ہم میں تو خوشی ہوگی کہ ہم موت کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے اور لوگوں سے بھی پوچھیں گے ہاں جی کیا کہیں گے جی آپ جی میں پاکستانی عوام اور قیادت کے لئے ایک شیر کہنا چاہوں گا اس شیر میں سب کچھ ہے پھول جا پھول جا مد مقابل لشکر ہیں کتنے پھول جا مد مقابل لشکر ہیں کتنے جنگ لڑنی ہو جنگ لڑنی ہو تو فوجے نہیں دیکھی جاتی یہ میری ایک یہ شیر پوری عوام آپ کے دل کی آواز ہے جی بلکل سنگر بڑادری ہمارے ساتھ ہے جو موقع ملے تو ملی نغمہ سنا دیں پھر ایک ہاں جی ہو میں تو یہی کہتا ہوں اے وطن پاک وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن ہماری جانیں ہماری دولت ہماری جان ہماری دنیا ہماری آخرت اپنے وطن کے لئے قربان ہے اپنے ایمان کے لئے قربان ہے چلنج بلکل آپ کے کیا جذبات ہے انڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کلمہ بڑا ہے اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ انڈیا کو انشاءاللہ وہاں چھوڑ کے آئیں گے جائیں اس کو پانی نہیں ملے گا ہم شیر ہم گذر نہیں ہیں یہ ہمیں دھمکیوں نا ہمارے ساتھ آئے تو صحیح ایک دفعہ آئے میں کہتا ہوں اس کو وہاں چھوڑ کے آئیں گے جائیں اس کو پانی نہیں ملے گا رات بھی ان کے جہاز آئے اور دم دبا کے بھاگے ہیں ایسے ہی بھاگیں گے انشاءاللہ ہم ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والے ان کی طرح نہیں ہیں راتوں کا آگے عملہ کریں گے ہم دن میں عملہ کر کے دکھائیں گے اس کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے آپ کو معصوم بچوں کی جانے لے رہا ہے ہمار سے مقابلہ کرے شیروں سے آگے اس کو بتائیں گے شیر ہوتے کیا ہیں یہ گیدر ہے سالہ گیدر بھڑکیاں جو دی جا رہی ہیں انڈیا کی طرف سے اس پر کافی زیادہ اس وقت نالہ ہیں یہاں کے عوام مزید لوگوں سے بات کریں گے ہاں جی کیا کہیں گے جی آپ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مودی صاحب کو پاکستان کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے عوام ایسی ہے کہ مودی کی نس نس کو ختم کر سکتی ہے مودی کے لیے ہم یہی پیغام دیتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے اور بہت عشقی کے لیے اس کے لیے یہی پیغام انسان کا بچہ نہیں بنتا وہ چلیں جی اگر ٹائم آیا جو وزیراعظم نے کہا دیا کہ تیار رہے ہیں تو تیار ہیں آپ لوگ کیا کہیں گے جی تیار ہیں آپ لوگ انشاءاللہ ہم تو ہر وقت فوج کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں پوری پاکستانی عوام سے میری یہی گزارش ہے کہ اس وقت فوج کو آپ کی ضرورت ہے پوری پاکستانی قوم کی ضرورت ہے کچھ لوگ ان پر تنقید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج یوں کر رہی ہے پوری پاکستان قوم کو چاہیے کہ فوج کی سپورٹ کریں اور جیسے وہ کہیں اور ہر وقت انشاءاللہ تیار رہے ہیں تیار ہیں جی فوج کے لئے انشاءاللہ تیار ہیں ہم انشاءاللہ تیار ہیں کتنا جوش ہے جوش ہے جوش بہت ہے میں نے یہاں پر ایک سارجنٹ کو دیکھا ہے سارجنٹ سے بات کریں گے کہ سارجنٹ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی وزیراعظم نے کہہ دیا جنگ کے لیے قوم تیار رہے ہیں کیا پولیس بھی تیار ہے سارجنٹ بھی تیار ہے جی انشاءاللہ پورا پاکستان تیار ہے ہم خود تیار ہیں ہماری فورس بھی تیار ہے اور ہماری عوام بھی تیار ہے انشاءاللہ ہم جذبے کے ساتھ تیار ہیں اپنے ملک کے لئے جان دینے کے لئے بھی تیار ہیں فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ شانہ بشانہ بلکل جی فوج نہیں بلکہ یہاں کی پولیس بھی چارج ہے یہاں پر جو عوام ہے وہ بھی چارجہ اور عوام کا کہنہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی انہیں ایک سٹیپ آگے ہی دیکھیں گے کیونکہ یہ قوم موت سے نہیں رہتی شہادت ان کی خواہش ہے اور شہادت لینے کے لیے اس وقت کسی طرح بھی کسی بھی صورتحال میں وہ فوج سے آگے ہوں گے یہاں پر لیں گے ناظرین ایک بریک اور بریک کے بعد مزید لوگوں سے بھی یہ گفتگو جاری رہے گی ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم گھنٹہ گھر پر کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے انڈین پاغلپن اور جہاریت کے بعد آنے والے حالیہ وزیر آزم پاکستان کے بیان کے بعد کہ قوم ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہے یہاں پر اس وقت میں موجود ہوں چھے نمبر چونگی پر جہاں پر ایک بڑی تعداد میں یونیورسٹری سٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کریں گے کہ سٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں یا یونگسٹرز اس وقت کیا ان کے تاثرات ہیں اسلام علیکم دعاں جی کیا کہیں گے جی جو بھارت بار بار دھمکیاں دے رہے اس پر کیا جذب جنون ہے اس وقت پاکستانیوں کے بھارت ہمیں جتنا مرضی دھمکیاں دے ہم بھارت کی دھمکیوں سے لرنے والے نہیں ہیں یہ زندہ قوم ہے یہ قائد عظم کی قوم ہے بھارت سن لے بھارت کسی قسم کی جاریت کی کوشش کی تو ہم اس ملک کا دفاع جو ہے انشاءاللہ اپنے خون سے کریں گے اور انشاءاللہ ہم بھارت کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ہم بھارت تو انیس سو پیلسٹ میں یہاں پہ کھانا نہیں کھا سکا لیکن ہم سب انشاءاللہ ممبئی میں جا کے کھانا کھائیں اور پی ایس ایل کا شاید فائنل بھی ادھر ہو جائے ٹھیک ہے جی ہاں جی کیا کہیں گے جی کتنا جذبہ جتنا جنون ہے اس وقت پاکستانیوں میں پہلی بات میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے پیل وہ کر رہے ہیں تو انہیں پہلے اپنا ڈیفینس میں بات کرنی ہوگی لیکن اگر وہ حادثیں بڑھتے ہیں تو انہیں ان کو دس کنہ زیادہ سبق سکھانا پڑے گا تب ان کا جو چھنگا وہ اپنی سیاست کے لالت میں یہ سارا کچھ دندہ یہ سارا ناٹک کر رہے ہیں اور سارا الزام پاکستان پر لگا رہے ہیں تو چاہیے کہ انہیں ایسا سبق سکھایا کہ وہ انیس سن پینسٹ اکتر اس سے بڑھ کر دوزار انیس میں یاد کریں کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی اور دوبارہ تیار ہے قوم تیار ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ ہاں نہیں انگل جی تیار ہے آپ جی؟ وزیراعظم نے اعلان کر دیا کہ قوم تیار ہے جنگ کے لئے اچھا ہمارا بچہ بچہ تیار ہے یہ کوئی بات ہے بودھی سرکار کو چاہیے کہ للکاریں وزیراعظم کو چاہیے جو بات کی ہے وہ بچہ بچہ ان کے ساتھ ہیں ہم اپنے بچے قربان کر وطن کے لئے قربان کرنے کو تیار ہیں پاکستان زندہ کار بچے بھی تیار ہیں یہ جنگ کے لئے تو نہیں اٹھایا ہوگا دکھاؤ جرا یہ جنگ کے لئے اٹھایا ہے یہ استعمال کرو گے چلیں جی بچوں نے تو ہاتھوں میں یہ چاکو بھی اٹھا لیا ہے اور انہوں نے کہا جی جو بھی چیز ملے گی اس کے ساتھ وہ برڈر پہ جائیں گے چلیں جی چلیں جی پاکستان زندہ بات کے نارے ہیں کیا کہیں گے سر کتنے چارج ہیں آپ نے تو ویسے بھی بڑے چھکچ اڑھائے ہوئے ہیں انڈیا کے کرکٹ گراؤنڈز میں بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسی یہ پاگلپن کی باتیں کر رہے ہیں انڈیا بسم اللہ الرحمن 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 الر اگر ان کی خواہش ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پورا مند طریقے سے زندگی گزاری جائے تو یہ قوم تو پہلے ہی بڑی متحد ہے اور انشاءاللہ ہمارے سارے پولٹیشن سارے متحد ہیں اس معاملے میں تو ہم انڈیا کو پھر دیکھ لیں گے جو بھی حالات ہوئے انشاءاللہ کرکٹ میں بھی دیکھ لیں گے اور یہ جنگ میں بھی دیکھ لیں گے پی ایس ایل کا فائنل تو نہیں کھیلنے کی ارادہ پاکستانیوں کا انڈیا دیکھیں جی بعد یہ انہوں نے جو آئی پی ایل کرواتے ہیں ادھر ہمارے پلیئرز کو انہوں نے ادھر بین کیا ہوا ہے یہی سے ان کی نیگٹیوٹی آپ کو پتہ چل جانی چاہیے ہمارا اوپن ہے انڈیا والے آئے یو ایس اے والے آئے جو مردی آئے ہم انہیں کھلانے کے لئے تیار ہیں لیکن انہوں نے ایک تحصیب بازی جو کی ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایجوکیشن کے ہوتے ہوئے بھی ان میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے ہم تو انڈیا کے لوگوں سے وہاں کے مسلمانوں سے ہندووں سے سکھوں سے ہم پیار کرتے ہیں لیکن ان کی گورنمنٹ اگر جانت کرنے پر اتنی بند ہوئی ہے کہ تو پھر ہم بھی تیار ہیں تیار ہیں جی آپ بالکل تیار ہیں ایجوکیشن کی بات ہوئی آپ ایجوکیشنیست ہیں آپ بتائیں کہ تعلیم بھی کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے ان کو کیا ہو گیا ہے انڈیا انس کو اصل میں بات یہ ہے کہ جب مفادات کی پٹی آنکھوں پر بندی ہو تو انسان کو انسان بھی نظر نہیں آتا مودی صاحب کی آنکھوں پر اپنے مفادات کی پٹی بندی ہوئی ہے نہ وہ اس کو اپنے ملک کا مفاد نظر آ رہا ہے نہ انسانیت نظر آ رہی ہے تعلیم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ویسے بھی وہ چائے بیچنے والے تھا اس کا رویہ وہی ہے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ انسانیت کے لیے بہت بڑی تضریل کا سبب ہوتے ہیں اگر ہم لوگ اس وقت میں نے حیصل قوم ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو لیکن اگر جنگ ہو گئی ایک بات یقیناً ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مسلمان ہے اور اس کو پتا ہے کہ شہادت کی موت عبدی زندگی ہے تو عبدی زندگی کے لیے ہم مسلمان سب کچھ کرنے کو کیا رہے ہیں ہم ہر لبے کیا رہے ہیں بہت شکریہ آپ پتائیں جی تیار ہیں آپ لوگ پہنچ جنگ پہ پھر بھی بھی دو ابھی بھی دو اللہم مسلمان ہے ہمارا ایمان ہے چلے کیا کہیں گے جی آپ لوگ سر ہم انڈیا سے جنگ کرنے کے لیے انڈیا والے اگر ہمارے ساتھ کیا بدماشی دکھاتے تو ہم لوگ پاکستانی قوم بھی بھوچ بھی ہمارے بہادر ہے اگر وہ ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم ادھر سے دس قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے میرے تعلق گلگت بلتستان سے ہے تو وہیں سے ان کو مارا ہی ہے کیا جائے ہمارا وہاں پر بھی بارڈر ہے جب وہ لوگ ہمیں معاملی سے بھی بدماشی دکھاتے تو ہمارے فوش ان کو پھر ان کا جوہنا ملپ مو بند کرنا بھی آنا آتے آجی کیا کہیں گے جی کتران چارج ہیں آپ لوگ سر ہم بلکل تیار ہیں ہم پاک فوش کے شانبہ شانبہ گھڑے ہیں جیترہ وہ کہیں گے ہم بلکل انشاءاللہ دو قدم دو قدم آگے بڑھ کر ہم انشاءاللہ اپنے ڈشمن کو مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں پاک فوش کو گبرانی کے کوئی ضرور نہیں ہے جب بھی وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم اپنے جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہیں بلکل جی پاکستان زندہ بات اور بھی کچھ لوگ ہیں آسا ہم نے کہا روکے گا روکے گا ہاں جی بھائی جان کیا کہیں گے انڈین دھمکیاں آ رہی ہیں دیکھیں میری بھائی جیسے ہم نے اپنے جی رضم کا میسیج سننے ہم تیار ہیں انہوں نے کہا ایک ہم تیار ہیں ہم بالکل تیار ہیں بھی یہ بائیک پہ بیٹھے ہیں جا کہ ہم ستا بارڈر پہ رکیں گے بارڈر پہ رکے گے بارڈر پہ رکھیں گے ہم کانا بشانا کھڑے ہیں اور ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں ہمارا بچہ بچہ تیار ہیں ایک سیٹ نہیں ہے ساری پھول ہیں جی بلکل چار جار ہیں یہ گاڑی وہی پہ جا کے رکھیں گے بارڈر پہ انڈیا سن لو ہم تیار ہیں چلیں جی بلکل چارج ہے یہ قوم کچھ اور لوگ بھی ہیں ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کتنے چارج ہے ہاں جی اسلام علیکم کیا حال ہے جی ہاں جی انڈیا کہہ رہا ہے جی ہم جنگ کریں گے وزیراعظم نے کہہ دیا ہے کہ تیار رہے ہیں تیار رہے ہیں آپ لوگ تیار رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم سے ہم تیار ہیں سر انشاءاللہ اللہ ایسی تیسی پھیر دیں گے ایسی تیسی پھیر دیں گے چاہاں پریننگ ہے موٹ سیکل پر نکل جاؤں گے جنگ لڑنے یہی ہے چیزاں یہی ہے جہاں ملے گا موقع یہ قوم مار دے گی چوکا اور انڈیا کو بتا دیں گے کہ ہم کتنے زیادہ چارج ہیں زندہ بات جی بالکل اس وقت ہر کوئی ریچارج ہے اور ہر کوئی اس وقت یہی جذبہ دکھا رہا ہے کہ اگر اس قوم کو للکارہ تو اس کا نتیجہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح کی عوام یہاں پر باتیں کر رہی ہیں ملتان کے اندر ایک بڑا جذبہ ہے قوم میں اور قوم ریچارج ہے ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم عام لوگوں سے بات کر رہے تھے جو بھارتی پاغلپن ہے جنگی جانون ہے اس کے نتیجے میں آنے والے حالیہ وزیر اعظم کے بیان کے بعد قوم کتنی ریچارج ہے اس وقت ہمارے ساتھ پینل موجود ہے اور پینل میں دو اہم تذیعہ کار موجود ہیں خالد بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جفاعی تذیعہ کار ہیں کسی تعرف کا موتاج نہیں ہے رضی الدین رضی صاحب رضی صاحب یہ سارا کچھ چل کیا رہا ہے پاکستانی قوم سے کوئی پنگا لے سکتا دیکھیں بات یہ ہے کہ جس قسم کی حالات ہیں جس قسم کا ماحول ہے اس میں اس کی توقع کی جا رہی تھی اور حکومت بھی ذہنی طور پر تیار تھی یہ بات نہیں ہے اور افواج بھی تیار ہیں اور کل بھی ہم نے دیکھی تھی میٹنگز ہوئی تھی اور آج اس واقعے کے بعد بھی میٹنگز ہوئی ہیں حملہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا پاکستان پر جب بھی حملہ ہوا رات کی تاریکی میں کیا گیا اس کی آپ ٹائمنگ دیکھ لیں کہ چور جب بھی آتا ہے وہ چھپ کر آتا ہے سو اس کیفیت میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس وقت بحیثیت قوم کیا ہم متحد ہیں فوج کو قوم کی بھی اور پارلیمنٹ کی بھی پوری سپورٹ آسل ہے تو فوج اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ بھرپور جواب دینے میں تیار ہے ہماری فوج جی مسلح فوج تو ہمیشہ سے تیار ہوتی ہیں جواب دینے کے لیے اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ انہیں یہ بہت سی بحیثیں چل رہی ہیں کہ ان کو اندر آنے آ کیسے گئے واپس صحیح سلامت کیسے چلے گئے یہ ایک الگ questions ہیں جو چل رہے ہیں اور یہ questions بھی ایک جمہوری معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جب ایک اتنی بڑی کاروائی ہوتی ہے اس کے بعد یہ سوال تو آتا ہے کہ وہ اتنی اندر کیوں آگئے اور واپس کیوں چلے گئے اور یہ سوال کرنے والے بھی حق بجانے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے اسلامی کانفرنس تنظیم نے کیوں سشما سراج کو مدعو کر لیا یہ ایک اہم question ہے جس پر انڈیا بہت خوش ہے اس کا حوصلے بلند ہیں کہ اسلامی کانفرنس تنظیم میں جو عزر خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایسے موقع پر سشما سراج کو مدعو کیا جانا جب دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن جاری تھی اور جب وزیر خارجہ شام حمود قریشی صاحب کی سشما کے ساتھ ملاقات بھی ہونے جاری تھی اس موقع پر اس کو اسلامی کانفرنس تنظیم میں بلالینا دعوت دے دینا اس پر بھارت خوش ہے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہے تو ان کی تو بہت پہلے سے کاوش چل رہی تھی لیکن اس وقت آپ سمجھتے ہیں شام حمود قریشی خارجہ پالیسی کہاں جا رہی ہے کیا رائٹ ڈریکشن پر ہے یا ہمیں سکسس بھی مل رہی ہے کسی طریقے اس پر دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنا موقف دنیا کو کس حد تک پیش کرتے ہیں اور دنیا کی جانب سے اس جارہیت پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے اور لوگ ہمارے موقف کو تسلیم کرتے ہیں پلواما ایشو پر لوگوں نے ہمارا موقف تسلیم کیا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل ہی نہیں خود بھارت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھی کہ بھارت جو ہے اس نے مودی نے جنگ کے لیے جنگ جیتنے کے لیے بلکہ وہاں کے شائروں نے بھی یہ بات کی راہل گاندی نے یہ بات کی اور وہاں بال تھاکرے کے بھتیجے نے بھی یہ بات کی کہ یہ ان کا اپنا ڈراما ہے سو یہ ایک پاکستان کی بڑی کامیابی کہ اس کے موقف کو تسلیم کیا گیا اس کو الیکشن ٹیک تو نہیں کہا جیسے کہہ رہے ہیں لوگ جب بھی الیکشن ہوتا ہے انڈیا الیکشن ٹیکٹکس تو ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں اور بلکہ اس میں تو وہاں کے شائروں نے بھی بات کی ہم نے کچھ مشائروں میں سنا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ الیکشن جیتنے کے لیے کر رہے ہیں ایک جنون کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک انتہا پسند جماعت جب جیتنا چاہے گی تو وہ انتہا پسندی کو ہی فروغ دے گی اور وہ یہی چاہے گی کہ لوگوں میں ایک جنون کی کیفیت ہو اور وہ اس جون میں دیکھیں جنگ کی فضاء نہیں ہونی چاہیے ہم امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں امن ہونا چاہیے کیونکہ جنگ کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں بلکہ نتائج بہت برے ہوں گے ہمارے ساتھ ہیں دفاعی انیلسٹ ہیں خالد بیگ صاحب بیگ صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کیا پاکستان کے پاس وہ تمام تر ٹکنالوجی ہے جس سے موت اور جواب دیا جا سکتا ہے بھارت جیسی جس طریقے سے پاغل پن پر اتر آیا ہے جس طریقے سے دھکیل رہا ہے جنگ کی طرف خطے کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ انڈیا آج اپنے تیاروں کی آمند اور ان کے واپسی فرار کے اوپر جو اس کا موقع ہے ہمیں اس پر اعتبار ہے یا ہماری فوج نے اس کے اوپر جو ردعمل دیا ہے ہمیں اس پر یقین کرنا ہے بھارتی فوج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارہ تیارے تھے جو گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے دو مقامات پر بمباری کی اور تین سو سے زیادہ دہشتگردوں کو جیش محمد کو ان کے اڈےوں کو نشانہ بنایا اور وہ تین سو سے زیادہ دہشتگرد مارے گئے اب اہم چیز یہ ہے کہ جیش محمد اتنے عرصے کے بعد اچانک کیسے منظر عام پہ آگئی اس جو بات کر رہی ہے انڈین میڈیا کے جہاز آئے واپس چلے گئے اس کے بعد انہوں نے وہ سمان بھی پھینک دیا ایسے تو وہ چور ہوتے ہیں کمی کے بار چور آتے ہیں اس میں جو ائر سٹرائک ہوتی ہے یا جس میں ائر فورس استعمال ہوتی ہے اس میں نہ رات کے اندھیرے کا اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی سورج کی روشنی کا اس کی وجہ ہے کہ یہ سارے کچھ ریڈار اور دوسرے سسٹم کے طریقے کی آدھاتا ہے پاکستان کی ائر فورس اور پاکستان کی فوج ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ اس وقت دنیا کی واحد فوج ہے جو پچھلے پندرہ سالوں سے مسلسل حالت جنگ میں ہے مسلسل حالت جنگ میں ہے اور وہ ہر وقت اور ہر لمحے تیار ہیں اس میں ہوا یہ ہے کہ وہ صرف پانچ کلومیٹر اندر آئے پاکستان کی ائر فورس الٹ تھی وہ فوراں ان کے تیارے فضاء میں پہنچے انہیں ریڈار میں پتہ چل گیا کہ پاکستان کے تیارے آ رہے ہیں جس کے بعد انہوں نے فوراں بم جو جہاں تھے ویرانے میں وہیں پھینکے اور اپنے آئل ٹینک بھی پھینکے اب بات یہ ہے کہ بموں کے ساتھ انہیں اپنے آئل ٹینک بھینکنی کی ضرورت کیوں پیش آئی بجا یہ تھی کہ وہ تیز رفتاری سے وہاں سے پاکستان کی حدود سے نکل جانا چاہتے تھے اب پاکستان اگر چاہتا تو انہیں اس کے اوپر انہیں گرا سکتا تھا لیکن ان کے جو سپیڈ کا مومنٹم ہے ڈر اس بات کا تھا کہ ان کا اگر ملبہ جو ہے وہ کنٹرول لائن کے پار انڈین حدود میں جا کے گرتا تو وہ پروپاگنڈا پاکستان کے خلاف زیادہ محصر ہو سکتا تھا کہ پاکستان کی ائر فوس نے اندر آ کے ان کے تیاریں مار گرائیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی سمجھداری کا اس میں کیا ہے ہمارے نوجوان یا ہماری قوم چونکہ جذباتی ہوئی ہوئی ہے وہ جذباتی اس لیے ہے کہ جو انڈیا کا پروپاگنڈا مسلسل چر رہا ہے اس نے پریشان کر رہا ہے اس کے بعد یہ ساری سچویشن مطلب انڈیا کو یہ بات حضم نہیں ہوتی جہاں پر ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہونے جاتی ہے جیسے سعودی عرب سے شہزادہ آئے ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ملیشن گورنمنٹ بھی یہاں پر انٹرسٹ رکھ رہی ہے تو اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے پاکستان مضبوط ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کا پروپاگنڈا کیا جاتا ہے انڈیا کے اپنے سفارتکار انڈیا کے اپنے دانشور اپنے میڈیا پر بیٹھ کر تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان نے بلکل ناکارہ کر دیا ہے انڈیا خارجہ پالیسی کو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو ہمارے اوپر چڑھائی کی ہوئی تھی وہ براستہ افغانستان کی ہوئی تھی افغانستان میں دوبارہ امریکہ جو ہے آپ دیکھ لیں پہلے اس نے مزاک اڑایا اس کا نرندر مودی کا اس کے بعد پھر یہ جو پلوامہ ہوا اس کے اوپر انہوں نے انڈیا مواقف کو تسلیم نہیں کیا اس کی مزامت انہوں نے ضرور کی چونکہ بہرحال انسانی جانے پنتالیس افراد بعد میں ان کی تعداد پچاس ہو چکی ہے وہ مارے گئے وہ بھی مشکوک ہے وہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ وہ مشکوک ہے اور وہ جو ڈار ہے نوجوان ہے وہ بھی کوئی یقین نہیں کہ وہ اس ٹرک کو چلا رہا تھا کہ نہیں چلا رہا تھا اس کا مطلب یہاں پہ میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا اس کا مطلب ہے کہ انڈینز کافی اندر جانا چاہتے تھے جن کو روکا گیا بروقت اور وہ دن دبا کے بھاگ گئے دیکھئے جس طریقے سے وہ مسلح ہو کے آئے تھے اور جس اصلے کے ساتھ بموں کے ساتھ وہ لے سے ہو کے آئے تھے یقیناً ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی لیکن پاکستان کی فوری موثر کاروائی کی وجہ سے وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے لیکن انڈیا باز نہیں آئے گا ایک چیز زین میں رکھئے کہ مودی کو پتا ہے کہ وہ انتخابات میں نہیں جیت سکتا اس لیے اس نے نہ صرف کشمیر میں آپ دیکھیں جس طریقے سے وہاں سے اس نے شدت بھڑکائی ہوئی ہے آگ لگائی ہوئی ہے بہرین اسی طریقے سے وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ بھی کسی طرح کسی طریقے سے مہادرائی جاری گئے اچھے رجی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا آخری میرا ایک منٹ ہے اس میں کلوز کریں گے آپ انڈیا کو جب سے مودی حکومت آئی ہے تو اندرونی معاملات کافی الج گئے ہیں مزید اگر مودی حکومت دوبارہ بھی آتی ہے تو ان کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے یہ حکومت بلکل دیکھیں انڈیا میں خاص طور پر کشمیر کے اندر جو اب ایک موومنٹ چلی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اس کی مدد کرتا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں عورتیں بچے مسلسل ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور نوجوان وہ اتنا متحرک ہیں آزادی کے لئے اور ان کے جنازے اٹھتے ہیں وہاں سے اور انہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جا کر سڑکوں پر آنے والوں کو مارا جا رہا ہے قتل عام کیا جا رہا ہے آخری میرے خالد صاحب یہ بتائیں گے کہ اب پاکستان کے پاس کیا کیا آپشن ہے کس طریقے سے ہم بدلہ لے سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں دیکھئے انڈیا سے بدلہ لینے کا تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ شیر کے اوپر اگر کتا عاملہ گرے تو شیر اس کے اوپر نہیں جبڑتا اگر وہ اس کو بھاؤ کر رہو تو اس کے ساتھ وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا وہ اگر اسے پیچھے آ کہ کوئی پنجا مارے تو شیر کبھی اس کے پیچھے نہیں بھاگتا اس کو پتہ ہے کہ یہ کتا ہے اس کے لئے سب سے بڑی ذلت یہی ہے کہ آپ نے جو دنیا کو بتانا تھا بتا دیا اس کے جو تیارے آئے تھے جس طرح سے بھاغ ناکامی کی حالت میں یہ اس کے اوپر بہت بڑا جوتا ہے اس کے لئے آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کو پتا ہے انڈین فوج کو بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف پنگا لیا تو اس قوم پوری قوم اکتر کا بدلہ بھی لینا ہے جو بالکل انڈیا ہم سے پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ اگر اس نے پنگا لیا تو یہ قوم کسی بھی طریقے سے مو توڑ جو آپ دے سکتی ہے thank you very much خالی صاحب رضی صاحب ہمارے پینلسٹ تھے جو کہ بتا رہے تھے بریقی سے کہ کس طریقے سے ہم انڈیا کو نہ صرف نہ کچھ چنے چوبا سکتے ہیں بلکہ ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے جو ہر وقت تیار رہتی ہے ہم نے عوام سے بھی بات کی وزیراعظم کے حالی عبیان کے بعد عوام تیار ہے کہ انہیں صرف موقع ملے اور وہ تمام پرانے بدلے چکا ہے انڈیا کے ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ